کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ انسان کتنا غافل ہے کتنا بے وکوف اور نادان ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہمیں ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نہیں نظر آ رہا یہ دریاں یہ ندیاں یہ نالے یہ سمندر یہ بارش یہ ہوائیں یہ پہاڑ یہ خوبصورت وادیاں اور یہ لہلہ آتے کھتو کھلیان یہ سب کچھ اللہ تعالی نے انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی ہے انسان کی سہولت کے لئے اس کی آسانی کے لئے پیدا کی ہے تو پھر سوال ہے اللہ تعالی نے انسان کو کس لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اللَّا لِي عَابدُونَ انسان اور جن کو اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن انسان اور جن اللہ کی کما حق کو عبادت نہیں کر رہے جبکہ یہ ساری چیزیں انسان کی سہولت کے لئے پیدا کی گئے ہیں عبادت کے لئے نہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر چوالیس اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ساتوں آسمان زمین اللہ تعالی کی حمد و سنار تسبیح بیان کرتے ہیں اور جو کچھ اس کائنات میں ہے زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے تم ان کی آواز کو نہیں سن سکتے تم ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں اور تحقیق کروں کہ اس طرح کی اور کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کے متعلق کیا ہے اور اسلام کا جمادات کے متعلق کیا نظریہ ہے کیا واقعی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے چنانچہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر بیس دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اس میں تاتل نہیں آنے دیتے وہ کتا ہی نہیں کرتے وہ رکتے نہیں ہیں ہر وقت یہ دن جب روشن ہوتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے رات اللہ کی بڑائی کبریائی سنائی اس کی ذکر اور اس کی تسبیح بھی مشہور لیتی ہے ہمارے لئے یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں رہے سن نہیں رہے سمجھ نہیں رہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان کرتی ہیں لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی یہی ہے جن کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سیدہ کرنا ہے وہ اللہ کے ذکر سے اس کی عبادت سے رکوع سجود سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانوں کے لئے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سی مسلم میں ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے اسلام کیا کرتا تھا پتھر تو جامد ہوتا ہے وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کیا کرتا تھا اسی طرح سی بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہے ان دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ان میں سے ایک چوگل خوری کرتا تھا اور دوسرا وہ پشاب سے طہارت نہیں حاصل کرتا تھا پاکی صحیح نہیں اختیار کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ٹہنی لائی گئی آپ نے اس کے دو ٹکڑے گئے اور اس قبر کے اوپر گاڑ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں کے اوپر ان ٹہنیوں کو گاڑ دیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک یہ سوق نہیں جاتی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا یا ان کو عذاب نہیں دے گا یہ جو حدیث ہے صحیح بہاری اور مسلم کی یہ اس آیت کی تفسیر میں مختلف تفسیر میں ابن کسیر تفسیر کرتبی تبری وغیرہ میں یہی بات لکھی ہوئی تھی اور اس کے سوا اور بہت سارے اقوال اور اثار جو اس سلسلے میں ہیں یعنی جو جامد اشیاء کی تکبیر تسبیر تمجید اور عبادت کے بارے میں ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے تھے تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو واقعی پھر تو یہ کیمرہ بھی اللہ کی تسبیر بیان کرتا ہوگا یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوگا لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے اس کو ہم گھڑی کہتے ہیں اور اسے ہم ٹائم دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتی ہے یہ موبائل ہے ہم اس سے موبائل اس سے ہم مختلف کام لیتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اسی طرح اور بہت ساری اثار اور بہت ساری خبریں ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتی ہیں لیکن ہم انسان ہی وہ غافل ہیں ہم انسان ہی وہ نادان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اس میں غفل برتے ہیں اس میں کتا ہی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں سعی بخاری میں ہے کہ جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا ہم اس وقت اس کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ بھی اس کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اسی طرح سعی بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک ممبر بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو لکڑی کا وہ ٹکڑا رونے لگا اور زاروں کتار رونے لگا اور اس کی چیخوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی سنا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی ذکر اس کی تسبیح اس کی تمجید میں مشغول رہتی ہے لیکن ہم انسان اس سے غافل ہیں ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تم سن نہیں سکتے تمہیں نہیں معلوم وہ کس زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں کیا تمہارے دل اتنے سخت ہوگئے ہیں کہ پتھر جیسے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگئے کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے گیر جاتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمیں اور ان سے پانی کی نہریں بہنے لگتی ہیں کیا تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہوگئے ہیں لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اس وقت انسانوں کی دل اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی خوف سے اس کے ڈر سے وہ کامتا ہے وہ گرتا ہے وہ لڑکھڑاتا ہے وہ لڑکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے اور اس سے بھی اللہ کی خوف اور خشیت سے پانی نکلتا ہے وہ بھی آنسو بہتا ہے لیکن یہ انسان اس سے بھی زیادہ غافل ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس سے بھی زیادہ نادان ہے تو بہت ساری چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہا بیان کرتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اس کا ذکر کرتی ہیں لیکن ابھی تک ہماری عقل اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں وہ کس طرح اللہ کی یاد میں مشکول لیتی ہیں وہ کس طرح اللہ کو سجدہ کرتی ہیں وہ کس طرح اس کی عبادت کرتی ہیں تو اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو عبادت کر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں تسبیح اور تمجید بیان کرتی ہیں تو یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے وہ اس لائق ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی تسبیح بیان کریں یہ اس لئے کر رہی ہیں ورنہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا فرض نہیں ہے جو فرض ہے جو لازم ہے جو ضروری ہے وہ تیرے اوپر ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے تُو اس کی ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے تُو اس کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہے اور تُو اللہ کو یاد کرتا رہے